بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں ناظرین ابھی سے کچھ در پہلے ابھی بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے شاید جشن بھی منایا جا رہا ہوگا وجہ کچھ بہت بڑی نہیں ہے مگر اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ٹک ٹاک کے اوپر عمران خان نے اپنی صرف ایک پہلی ویڈیو ڈالی اور ٹک ٹاک پہ آنے کے ساتھ ہی اس آدمی کے جو فالورز تھے وہ جس وقت میں اب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے شیئر کرنے والی ہوں 1.7 ملین کو اس کے جو فالورز ہیں وہ کروس کر چکے میں اس وقت عمران خان کے چاہنے والے لوگ جشن بنا رہے ہیں عمران خان کے چاہنے والے لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مطلب ایک ایسا شخص جس کو آپ الیکشن سے روکنا چاہتے ہو ایک ایسا شخص جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شاید دو کروڑ سے زیادہ اس کا ووٹر ہے جو ایکٹیو ہے اس وقت اور اس شخص کو ٹک ٹاک پہ آتے ہیں پہلی ویڈیو کے ساتھ ہی 1.7 ملین فالورز اس کے کروس کر گئے یہ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہنے والے مخالفین یہ بھی کہیں گے کہ لو جی یہ کونسا ریکارڈ ہے جس کے اوپر بڑے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں تو جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے آپ لوگ لڈو پیڑے مٹھائیاں اور حلوے کی باتیں کر رہے ہیں وہ کونسی شادیانیں بجانے والی بات ہیں وہ بھی تو اپنے کرزہ لے کر آئے ہیں ایک ملک میں ایک آدمی جس کا راستہ روکنے کے لیے مختلف آپشنز زیر غور ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے طریقے کے ساتھ ٹیکنیکل بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کے لیے کبھی کیسز اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں کبھی اس کو ناہل کروانے کے لیے کوئی اور طریقہ اپنایا جا رہا ہے کبھی ریحام خان کو پاکستان کے اندر لانچ کیا جا رہا ہے کبھی اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے اور کبھی کچھ نہیں ہو پاتا تو اس آدمی کے سامنے اس کی بیوی کا نام آ جاتا ہے اور اس کی بیوی کے نام کے اوپر بہت ساری باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس آدمی نے ٹک ٹاک پہ پہلی ویڈیو ڈالی ہے مدب وہ پہلی ویڈیو کیا ڈالی ہے اس میں 1.7 ملین کو وہ کروس کر گیا ہے دنیا حیران رہ گئی ہے کہ ایک ایسا آدمی دنیا میں ابھی تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گزرا ٹک ٹاک کے اگر میں بات کر لوں یوٹیوب کے بھی اوپر عمران خان کی بہت بڑی تعداد میں فالوورز ہیں ابھی اس نے ایک پہلی ویڈیو را لی ہے 23.8 ملین اتنے لوگوں نے اس کی ویڈیو کو لائک کر لیا دیکھ لیا سن لیا اس کو اور اس نے اپنی پہلی ویڈیو میں کیا بات کی اس نے آئندہ الیکشنز کی بات کی ہے اس نے اپنے ووٹ کو ریجسٹر کرنے کے حوالے سے بات کیا اور اس نے شکریہ دا کیا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے بھی اس کو ٹک ٹاک پہ اوپر فالو کیا ہے ایک بہت زیادہ مشہور ٹک ٹاکر ہے ایڈونڈ نو آپ لوگوں نے اس کو فالو کیا یا اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں خابے کے نام سے اس کا اکاؤنٹ ہے ٹک ٹاک کا یہ وہ واحد آدمی تھا ابھی تک ٹک ٹاک کی ہسٹری کے اندر جس نے بہت زیادہ تعداد میں فالوورز لیے تھے ابھی اس کے 161.something ملین اتنے فالوورز ہیں مگر وہ شخص بھی پریشان ہو گیا یہ کون شخص ہے امران خان کہ جیسے ٹک ٹاک پہ آیا ہے ویسے 1.7 ملین کو وہ کروس کر گیا مطبعہ کیسے شخص کو آپ روکیں گے دنیا بھر میں اس کے فالوورز ہیں کیا لگتا ہے جو 1.7 ملین فالوورز ہیں وہ کیا صرف پاکستان کے اندر رہتے ہیں وہ پاکستان سے باہر دنیا کے بہت سارے ممالک سے لوگوں نے ٹک ٹاک کے اوپر امران خان کو فالو کیا ہے ایک عالمی ریکارڈ ہے جو ایک شخص کی مقبولیت کے حوالے سے میں بتاتا ہے کہ وہ شخص دنیا میں کتنا مقبول ہے لوگ اسے دوبارہ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہی تھے کہ ایک بڑے سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ اگر سوے باقاعدہ طور پر اگر کروایا جائے پچاس فیصد بھی دھاندلی ہو جاتی ہے اس ملک کے الیکشن کے اندر تو اس پچاس فیصد دھاندلی کے باوجود بھی جو پچاس فیصد بچے گا اس میں امران خان جیتے گا تو کیوں نہ راستہ رکیں اب سنائے کہ مخالفین کافی زیادہ ایکٹیف کر رہے ہیں اپنے بھی ٹیمز کو اور امران خان سے پہلے مریم صاحبہ ٹک ٹاک کے اوپر ہیں ان کی ٹیم ہے پوری ایک گلاس بگڑ کے وہ ہاتھ کے اندر سٹیل کا تو وہ ٹک ٹاک ان کے چل رہے ہوتے ہیں مگر ان ایکسپیکٹڈ آپ سوچ نہیں سکتے اور ایک ایسے شخص کے لیے آپ راستہ الیکشن کا روک رہے ہیں چھوٹی موٹی شرلیاں جو چھوڑی جا رہی ہیں امران خان نے ایک یہ صرف ٹک ٹاک باقی بچا تھا اس کے اوپر بھی آ گیا اور یہ امران خان خود ٹک ٹاک پہ نہیں آتا مطلب میں اس کو بھی کلیر کر دوں بڑے لوگ سمجھتے شاید امران خان یوٹیوب خود استعمال کرتا ہے خود ٹک ٹاک استعمال کرتا ہے چئرمن جو امران خان تحریک انصاف کے چئرمن وہ ان کی بقاعدہ ٹیمز ہیں اور ان کی ٹیم نے ہی بتایا امران خان کو کہ آپ نے جنابِ آلی ٹک ٹاک پہ آتے ہی عالمِ ریکارڈ بنا دیا ہے اور شاید اس کو بیٹ کرنا ناممکن ہو جائے ابھی تک جتنے بھی بڑے بڑے ٹک ٹاکرز آئے ہیں انٹرناشنل ہی میں بات کر رہی ہوں میں پاکسن کے ٹک ٹاکرز کی بات نہیں کر رہی انٹرناشنل ہی جتنے بھی ہیں ان کو دھو کے رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں تہس نہس کر دیا ہے کسی آدمی نے تو بڑا اچھے کیپشن دیا ہے اس نے کہا کہ عمران خان نے ٹک ٹاک کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے مطلب یہ ایک اینکسپیکٹیڈ ہے ایسے میں آپ یہ بچگانہ سوچ کہیں گے جہالت کہیں گے کہ آپ ایک ایسے لیڈر کا راستہ رکھنے ہی کوشش کر رہے ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر مقبول ہے مسلمانوں کے اندر مقبول ہے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں آپ ترکی کے عوام کے ساتھ ترکی سب سے زیادہ عمران خان سے پیار کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جہاں سے بھی یہ معاملہ تہہ ہو رہے ہیں ان کے لیے ٹک ٹاک کا اشارہ کافی ہے